سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جہاں پی ڈی ایم کا جو چھٹا جلسہ ہے کل ہونے جا رہا ہے اس کا محال ابھی سے بننا شروع ہو گیا ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا یہاں کرسیاں نہیں لگنے دیں گے کرسیاں لگ گئی ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا سٹیج نہیں بننے دیں گے سٹیج بن نہیں رہا سٹیج تقریباً بن چکا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا تھا یہاں باقی انتظامات نہیں ہونے دیں گے انتظامات ہو نہیں رہے انتظامات تقریباً ہو چکے ہیں اور لہاری ہم پہنچ رہے ہیں اس جلسے کی رونک کو دیکھنے کے لیے یہاں اس سے پہلے میں کئی جلس کر چکا ہوں جس میں عمران خان صاحب کا وہ معروف جلسہ بھی شامل ہے جو تیس اکتوبر دو ہزار گیارہ کو ہوا تھا آج سے تقریباً نو سال پہلے وہ جلسہ بھی میں نے کور کیا جس میں عمران خان صاحب کی پارٹی کی ری برت ہوئی تھی میں نے عمران خان صاحب کا وہ جلسہ بھی یہاں کور کیا جو دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے انہوں نے کیا تھا جب یہاں شدید آندی تھی شدید طوفان تا شدید بارش تھی اور عمران خان صاحب بارش کی وجہ سے اپنی تقریب مکمل نہیں کر سکے تھے یہاں میں نے ایک تحرال قادری صاحب کا جلسہ بھی کور کیا یہاں اور جلسے بھی ہم نے کور کیے لیکن آج کا جلسہ ہے اس کی نویت بھی مختلف ہے اس کی حیت بھی مختلف ہے آج گیارہ جماعتوں کا جلسہ یعنی جو کل ہونے جا رہا ہے جس کے انتظامات آج سے شروع ہو گئے ہیں اور یہ چھڑا جلسہ ہے ساتویں جلسہ جو ہے وہ ستائیس دسمبر کو ہوگا اور وہ آخری جلسہ ہوگا ان سات جلسوں کے علاوہ کئی چھوٹی چھوٹی ریلیاں اور جلسے ان تمام جماعتوں نے کیے حکومت کی خلاف جنوری میں جو تیسرہ اور حتمی مرحلہ ہے اس کا آغاز ہوگا اور وہ ہے لانگ مارچ کا مرحلہ لیکن لانگ مارچ عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا اور وہ حکومت نہیں گرا سکے تھے نواز شریف صاحب کی اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے جس کا مقصد ہی حکومت گرانا ہے جبکہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا مقصد دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات تھا اور تحرل قادری صاحب کے لانگ مارچ کا مقصد سانیہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات تھا لیکن اس لانگ مارچ کا مقصد کوئی تحقیقات نہیں ہے یا ان جلسوں کا مقصد کوئی تحقیقات نہیں ہے ان جلسوں کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو اور فوری طور پر آزاد اور شفاف الیکشن کیا جائیں دیکھتے ہیں کہ کل کے جلسے میں جو تقاریر ہوں گی وہ لاہور جو اس وقت اپکس یا کلائمکس کہہ سکتے ہیں آپ پاکستان ڈیموکریٹک بومنٹ کی اس تحریک کا تو اس کل کی تقاریر میں جو قائدین ہیں وہ کیا اعلانات کریں گے کیا ہمارے لیے کچھ سسپنس ہوگا ان تقاریر میں کیا کوئی نیا اعلان کیا جائے گا یا نہیں دیکھتے رہے گا تبدیلی کا آج کا پروگرام بھی اور کل کا پروگرام بھی اب چلتے ہیں یہاں کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کچھ قائدین سے بھی بات کریں گے اور رات کا یہاں کیا سما ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہاں رونک ابھی سے لگنا شروع ہو گئی ہے دیکھتے رہے گا تبدیلی کا خصوصی پروگرام یہاں کچھ لوگ موجود ہیں جو بلوچستان سے یہاں تشریف لائے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی نفرت میں آپ لوگ آئے ہیں یا باقی جماعتوں کی محبت میں کیا آئے ہیں عوض بلائم نشتوان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں پھر آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں یہاں پھر ویسے ٹیم پاس کرنے کے چور کا سپورٹ کر وہ ڈاکو ہے کس نے کہا وہ چور ہے دنیا کو مار دیا غریب آدمی کو آٹا ستر روپے کلو گی ایک سو بیس میں سے دو سو چاریس روپے کلو خدا کا خوف کھانا جائے اس کو ایک میٹ بتائیں نا بات تو صحیح کر رہے ہیں مہنگائی ہیں مہنگائی کس چیز میں ہے کبھی تو اتنا مہنگائی ہوا ہے یا جتنا انہیں دو سال میں مار دیا وہ آپ کو تم اس کے خیر خواہ گئے او خدا انڈا انڈا سلار روپے کا سال روپے کا دو بہنگا بھی کہے گا کٹے بھول گئے ہیں کٹے بھی گئے ہیں سب کچھی گئے ہیں آٹا گئے ہیں چنی گئے ہیں ڈالا گئے ہیں سب کچھی گئے ہیں بے اے نقی کی دنے اوام ہی مار سوٹی گئے ایک کو ایک کو فردو اوام کی دالت میں ہماری میڈم مہماری قائد محترمہ مریم نواز یہاں تشریف لارہی ہے اوام کا کیس لڑنے کے لیے ہم ورکر عوام کا کیس لڑنے کے لیے آرہے ہیں اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں میں آپ سے وہ کیس کی بات ذرا کرتا ہوں آپ دیکھیں آپ لا جواب ہو گئے ہیں نہیں کوئی جواب نہیں آگے امران خان صاحب کی محبت پر آپ یہاں ہیں بولوں گا سچ بولوں گا سچ کی سوا کچھ نہیں بولوں گا امران خان ہی سچ بولتا اس کے ورک ایم پی آئی میں نہیں سچ بولتے سب جھوڑ بولتے تم کیسے سچ بولوں گے تیس ہزار عرب کون کا گئے میری دون آر سے گزارا نہیں آٹھ ساکر میں اترہا کرو غریب تیس ہزار عرب وہ آگیا کرے گا وہ کو جھوڑ خوپ خوپ دیا گا جو منڈ بات جھوڑ بولتے ہیں اسے رات کو بات کرتا سبا گیا اوہ گزار کا خوپ دیا ایک منٹ ایک منٹ مجھے توستا ایک منٹ یہ پتا ہے امران خان صاحب کی بات تو سن لیں امران خان صاحب کی سباڑوں کی بات سن لیں جی جی تیس ہزار عرب وہ کون کا گئے کون کا گئے وہ دیکھو وہ تیس عرب اس نے دو دو سالوں میں دو سالوں میں ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا نواز شریف دس سال سے حکمت دو سالوں میں اتنا کردہ نہیں لیا اور یہ پیس سال میں اتنا کردہ نہیں ہوا انہیں دو سالوں میں تباہ کر کے رکھ دیا ملک کو آپ مجھے بتا دی نہیں نواز شریف دس سالوں میں اس کا بولے ایک ٹیل توڑ کے دکھائی در وہ ناچ دیا وہ چھوڑ دو ایسا کام تو بولنے تو امی بھی بولنی بتا دو نہیں آپ لوگ یہاں پہ پنجاب میں جو کرپشن ہو رہا ہے وہ کسی ملک میں بھی نہیں ہو رہا ہے آپ کا امران آپ کا نواز شریف بھی آپ پہ اکمرانی کر کے کیا کیا کرے زرداری نے بھی آپ پہ اکمرانی کیا کیا ہے آپ لوگوں نے آپ سب چھوڑو آپ کس کے لئے آئے ہیں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے لئے آئے ہیں اور پی ڈی ایم کے لئے آئے ہیں آپ کس کے لئے آئے ہیں میں لاہور سے پرانی نارکلی آپ کیوں آئے ہیں ہم یہ آئے ہیں کہ جو ہمارے قائد کا بیانی ہے وارڈ کو عزت دو اس کے پیچھے یہ بظاہر صرف دو لفظ ہے وارڈ کی عزت دو لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تریخ وبست ہے کہ یہ سیلیکٹی نجائز حکومت ہے کو موشی طور پر نقصان پہنچا ہے وہ ہے جو غریب سے روٹی چھینی ہے غریب سے میڈیسن چھینی ہے غریب سے آٹا چھین ہے جو بنیادی چیزیں تھیں نواز شریف واپس کیوں نہیں آرہے نواز شریف واپس کیوں نہیں آرہے بلکل بلکل یہ سوال میرے خیال میں یہ سوال میرے خیال میں بیڑی ایوالوں کو سب سے پہلے نیازی سے پوچھنا چاہیے کہ جب میاں نواز شریف گئے تھے گئے کیوں تھے جانے کیوں دیا یہ اس سبود ہے بالکل بلکل بلکل لوہریوں لوہریوں کیا ہو گیا لوہریوں ان لوگوں کا سارا پہتھی علاج کے لیے کیا ہے عساق دار بھی علاج کے لیے کیا ہے اور نواز شریف بھی علاج کے لیے آپ سب بیمار ہز ایک دیکھیں ایک دیکھیں یہ بتایا آپ کہہ رہے کہ عمران خان نے کیوں جانے دیا تو عمران خان نے ان کو زبردستی تو نہیں بھیجا وہ جانا چاہتا تھا تو جانے دیا نا جس دن میاں نوازری جس دن میاں نوازری سب باہر گئے ہیں جس دن میاں نوازری باہر گئے ہیں اس کے بعد جو حکومت نے بیانیہ دیا کہ وہ باہر کیوں گئے ہیں اسی دن کے بعد جو ڈکٹر یاسمین راشدہ اس کو ہیلٹ سے پیپلز بارٹی بھی آگی پیپلز بارٹی جی میں کراچی سے آئے ہوں اور میں سب سے اول تو آپ کو بول نیوز آپ کی تمام سٹاف کو ویلکم کرتا ہوں سر سر یہاں جو ہم آئے یہ اپنے خرچے اور اپنی ٹکٹ دے کے ہم صرف یہاں پر آئے یہ ایک ایس سن جاپی ہمیں منتے بھی نہیں ہو کہ ہم کون ہے بلوچتان آپ نہیں جانتے بلوچتان کا وزیرا کون ہے آپ کے تھے پاکستانی ہے یہ پاکستانی ہے نیادی نہیں نیادی چور ہے میں کہتے ہیں نونک چور اٹھا چور تم چینی چور تم دوائی چور تم تم پاکستانی ہے پوری چور لوٹے بای جان ایک مرد بای جان بای جان میں صرف سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ عمران خان تے حکومت آنے سے پہلے کہتے تھے کہ ہم وہ اسٹیل میل پہ آئے تھے جو کرنٹ آپ کو ہے کہ ساڑھے چار آدھار مزدوروں کو بیروزگار کر دیا گیا اسار عمر اور یہ وزیری آدم عمران خان اس وقت آ کے وہاں پر کہا تھا کہ یہ اسٹیل میل ہم چلا کے دیں گے آج پی آئے یہ سے مزدوروں کو کرنے آپ کو بتا ہے کہ اسٹیل میل کی تاریخ میں اسٹیل میل برباد کب ہونا شروع ہوئی تھی سر آپ کو بتا ہے کہ پیپلز پارڈی کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی تھی برباد کس نے کرنا شروع کیا تھا برباد کرنے والے ایسے ہیں ہزار آٹھ میں جب پیپلز پارڈی کی گھوم ہونا ہے سر آپ ذرا سنیں میری یار سنیں یہ انیس سات ریہتر جب ہمارے میاں نواز شریف صاحب اور ہمارے پیپلز پارڈی شہید بی بی صاحب اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے جب میسا کی جمہوریت میں جب سائن ہوا تو اس دن سے ان کے پیٹوں میں مرون شروع ہوا پی ٹی آئی اور ایک مولانا کو انہوں نے خوبارے میں آواہ ڈال کی دی وہی سیلیکٹر وہی آپ کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں یہ انہی سوچ جی میں ازاد کشمیر وادی نیلم سے آیا ہوں آپ کس کے ساتھ آئے ہیں میں پاستان پیوز پارٹی کے ساتھ آیا ہوں میں ایک سیکنڈ اگر مجھ سے پوچھ لیں میں کیوں آیا ہوں میں اس لیے آیا ہوں کہ جب شرف کا دور تھا پھر اس کے بعد زرداری صاحب کا دور آیا نواز شریف کا دور آیا جو لائن آف کنٹرول سے میں آیا ہوں کشمیری ہم پر سکون سے زندگی گزار رہے تھے جب سے یہ نائل سیلیکٹڈ آیا ہے ہم کشمیری لائن آف کنٹرول پہ ہر روز لاشیں اٹھا رہے 2018 سے پہلے لائن آف کنٹرول پہ وائل ایشن نہیں ہوتی تھی نہیں اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی میں خود وہاں پہ 15 سال سے تو میں وہاں پہ جا کے کور کرتا رہوں اس سے پہلے ایک معاہدہ تھا جو مشرف نے کیا تھا 2018 سے پہلے نہیں ہوتا تھا دیکھے تیت کوئی فائرنگ یہ جب نیازی آیا جب یہ مسئلہ جب 2018 سے پہلے وہاں پہ کبھی فائرنگ نہیں ہوئی سر فائرنگ ہوتی تھی لوگ کبھی نہیں مرے سیولین آبادی کو نشانہ نہیں بناتے تھے جب سے یہ کشمیر کا مسئلہ بنا ہے اس پار بھی کشمیر سے تو ہیں یا نہیں ہے میں بالکل آزاد کشمیر وادی ہے نیلم سے ہوں لائن آف کنٹرول سے ہوں بھائی میں کون سے آزاد کشمیر میں جا کے لوگوں کو جو کٹے پٹے لوگ میں خود دکھاتا رہا ہوں سر امبیج آپ جو نشانہ بنا رہے ہیں سیول آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں جب سے اس نے کشمیر کا سودہ کر کے آیا ہے میں ہمارا حق دیا جائے جو تنقید کریں لیکن ایسے تاریخ کو مسک تو نہ کریں آپ کانے سے ہیں کانے سے ہیں آپ جی میں ادھر لہور سے ہوں لہور ہی ہے آپ لہور سے ہوں لہور نکلے گا لہور نکلے گا کیوں نہیں نکلے گا لہور نکلے گا ضرور نکلے گا بلکل جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اینکر سارے پی ٹی آئی کے پیڈ ہیں اور ان کے ہمیت میں بولتے ہیں ہم جو بھی دیکھتے ہیں افسوس ہیں کہ یا عوام کی بات ہی نہیں کرتے جمہوریت کی بات نہیں کرتے عمران خان نے تمام کرپٹ بزنس مین اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ مہنگائی کرتے ہیں ہمارے پہلے ان کو چھوڑے ہمیں کہے ہمیں کہے مہنگی بیچتے ہیں اور یہ ان سے ان سے حصے وضول کرتا ہے جی کچھ اور لوگ بھی ہیں یہاں پہ ان سے بات کرتے ہیں بڑا چارجڈ ابھی سے بڑا چارجڈ کراؤڈ نظر آرہا ہے اور امدازہ کریں کہ کل یہاں پہ محول جائے وہ کتنا چارجڈ کراؤڈ ہوگا کہاں سے آئے ہیں آپ جی کوہستان سے آئے ہوں جی کوہستان کس علاقے سے کوہستان داسو داسو سے ہیں جہاں ابھی ہائیڈرو پروجیکٹ بھی بن گا یہ بالکل ہوئی نظر آرہا ہے آپ نواز شریف صاحب کے طرف سے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو کیا کل مطالبہ ہوگا مریم صاحبہ کا تو بس مریم صاحبہ کا تو یہ مطالبہ ہوگا کہ اس ملک میں جنگوریت ہو ووڈ کی عزت ہو سیاستدانوں کی عزت ہو اور جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی جو مہنگائی سے ہو رہی ہے اور جو معاملات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تاکہ یہ اس ملک کو صحیح سندھ پر چلایا جا سکے یہی مطالبہ ہوگا انشاءاللہ یہ تنقید کر رہی ہے حکومت کے جی ان کو اپنی سیاست کے لیے لوگوں کو انہوں نے کرونا کے اندر بھی جلسے کرنا جو ہے وہ مجبوری انہوں نے بنا لیا ہے اپنی سیاست کے لیے تو یہ یہ ٹھیک ہے اس وقت گورنمنٹ کے مجبوری ہماری مجبوری مجبوری یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ گورنمنٹ کی ہماری اپنی مجبوری ہے ہماری پارٹی کی مجبوری نہیں یا عوام کی مجبوری عوام اس لیے سوال کو نکل آئی ہے کرونا میں بھی کوئی حج نہیں ہے نکلنا چاہیے کرونا ہے ہی نہیں کرونا دیکھیں یہ ماسک کیوں پینا ہوئے انہوں نے احتیاطی تدابیر تاں کہ کل ہماری داری اور پگڑی کو دوبارہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے کہ مولوی لوگوں نے کرونا تو احتیاط نہیں آپ نے کیوں پینا ہوئے ماصلی کرونا تو ہے نہیں احتیاطی تدبیر کے لئے کس کے لئے کرونا تو ہے نہیں تو پر احتیاطی تدبیر کس سے لئے مجھے ایک ماسک کے بغیر جو ایک الرڈی ہے ناٹ پر چلا نہ ہو جی کی وجہ سے پیرا جب مجھے لگتی ہے تو مجھے چلا نہ ہوتی ہے سلواناں کھو نہیں پیچھے ہونی کرونا ہے یہ کوری نہیں کرونا ہے ہی نہیں نہیں اور جان مجھ کے نے کرونا پایا کرونا کے نے پایا اسے نے امران خان دنیا میں لاکھوں لوگ مر گئے اللہ معاف کر رہے ہیں بندے ہاسپیٹل جیڑے بندے آردین دیئے جیڑے جیڑے آخری سٹیٹ پہنچے ہیں وہ بندے ہیں کرونا پا کے پیسے کھیتا بھی ہے یہ امران خان لے کیا ہے کرونا نہیں دیکھیں آپ ٹھیک کریں کرونا تو ہے یہ بابا ضرور ہے لیکن اللہ رب نے جو موت لکھی ہے وہ ہی ہونی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا نہیں لے سکتا یہ لانگ مارچ جو ہے جی لانگ مارچ بتائیں وہ جنوری میں ہوگا کوشش ہے اگر سیچویشن کنٹرول میں رہی کرونا کرونا سے اگر سیف رہ تو دیفنیلی کریں گے اس کو کریں گے دیکھیں لیے نا بیسکلی ہم جیسے جو لڑکے ہیں امران خان جو ہے وہ حکومت لانگ مارچ سے پہلے توڑ دیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے جائیں گے اگر اگر ٹوڑنے ہوتی نا تو سمبری امران خان صاحب نے صادر صاحب کو بیعی دی ہوئی ہے اسمبلی ڈیزولف کرنے کے لیے اس دن مائنس ون کا فرمول آئے گا اسمبلی ٹوڑ دیں نا اسمبلی ٹوڑ جائے گی ازان ازان ہو چکی صفیں بند چکی ہیں صفیں سیدھی ہو چکی ہیں کل انشاءاللہ تیران دسمبر کو مینار پاکستان پر مولانا فضرامان صاحب مسلح پر آئیں گے امران خان کا سیاسی جنازہ مولانا فضرامان انشاءاللہ کل پڑھائیں گے امران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ یہاں جلسے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی لیکن جلسے کی اجازت مل گئی جلسے کی تیاریاں شروع ہیں یہ سٹیج یہاں تیار ہو رہا ہے یہ وہی سٹیج ہے تقریباً وہی جگہ ہے جہاں امران خان صاحب کا سٹیج بھی تھا جہاں امران خان صاحب نے دو جلسے کیے تھے اس وقت جب اس زمانے کی حکومت ان کے جلسے روکنے کی بات کرتی تھی تو امران خان صاحب کہتے تھے یہ جمہوریت کے خلاف ہے آج امران خان صاحب اپنے دور کی اپوزیشن کی جلسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ملتان میں روکنے کی کوشش کی گئی جیسے پشاور میں روکنے کی کوشش کی گئی تو اب امران خان صاحب کے جو جمہوریت کی تعریف ہے اس کے اوپر بہرحال ایک تاریخی دھبا رہے گا کہ وہ امران خان جو اپنے لیے ایک حق مانگتے تھے وہ دوسروں کو حق دینے کو تیار کیوں نہیں ہے یہ ایک الہدہ بات ہے کہ کرونا کی وبا میں جلسے نہیں ہونے چاہیے کسی کے بھی نہیں ہونے چاہیے نہ حکومت کے نہ اپوزیشن کے لیکن چونکہ خود امران خان صاحب نے جلسے کیے تو اس برائی کا جواز ایک اور گروہ نے اپوزیشن نے ایک اور برائی کے جواز کی طور پر اپنا لیا لہٰذا انہوں نے جلسے کیے اب یہ بھی جلسے کر رہا ہے ابھی اس وقت یہاں پہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ہزار کے قریب لوگ موجود ہوں گے کیونکہ جلسے جو ہے وہ بھی اپنے تیاریوں کے مراحل میں ہے لیکن یہاں ایسو پیس کا خیال آہ نہیں رکھا جا رہا لوگوں نے کم از کم سوشل ڈسٹینسنگ تو جلسے کے اندر ناممکن ہے لیکن ماسک کا استعمال ہے یا آپ اپنے پاس سنیٹائزر کی ایک چھوٹی سی بوٹل رکھ لیں اس کا بھی خیال یہاں لوگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اگر پہلے پروگرام میں آپ نے سنا ہو تو کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کرونا نام کی کچھ چیز ہے ہی نہیں پاکستان میں اور دنیا میں تو اگر اس قسم کی سوچ ہمارے یہاں پائی جائے گی تو پھر خدا نہ خاصتہ ہم کس آزمائی سے دوچار ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا بھی تکلیف دے ہیں برحال جلسہ ہوگا جلسہ ہو رہا ہے اور جلسہ آپ سمجھنے تقریباً ہو چکا ہے باوجود اس کے کہ حکومت نے مخالفت کی باوجود اس کے کہ حکومت نے جلسے کو روکنے کی کوشش کی لیکن جلسہ ہو رہا ہے میرے اکب میں منارے پاکستان میرے سامنے آہ شاہی مسجد لاہور کا اور پاکستان کے ایک تاریخی مانیومنٹ میرے بائے جانب جو ہے وہ آزادی چوک ہے آہ اس طرف میرے بائے جانب جو ہے وہ آہ لہور کا شاہی کلا ہے آہ منارے پاکستان کے پیچھے بھی بہت وسیع و عریض منارے پاکستان گراؤن کا ایک حصہ ہے منارے پاکستان کے سامنے بھی آہ جہاں صرف میں موجود ہوں بہت وسیع و عریض گراؤن ہے میرے بائے جانب بھی اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ اور میرے دائیں جانب بھی اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے اگر لاکھوں لوگ اس گراؤن میں سمونا چاہے تو وہ سمو سکتے ہیں یہ ارادہ بات ہے کہ کل جلسے میں تعداد ہزاروں میں ہوگی یا لاکھوں میں ہوگی اس کے لاکھوں لوگ اس جلسے میں آنا چاہے تو یہاں آ سکتے ہیں آہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تیاریاں جو ہے وہ زورہ شوہر سے جاری ہیں اور آہ پیپلز پارٹی اور پی ایمل این دراصل دو بڑی جماعتیں ہیں جن کا وورٹ بینک کسیت تک لاہور میں ہے زیادہ وورٹ بینک پی ایمل این کا ہے بہت کم وورٹ بینک پیپلز پارٹی کا ہے اور مولانا فضل روان صاحب تیسرے نمبر پر ہے جبکہ این پی سردار اکتر منگل محمود خان اچکزائی آہ اور جو باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا وورٹ بینک لاہور میں نہ ہونے کے برابر ہے آہ یہاں جو زیادہ تعداد ہوگی وہ ظاہری بات ہے پی ایمل این کی ہوگی یا پیپلز پارٹی کی ہوگی آہ یہ بھی ممکن ہے کہ لاہور کے اس جلسے میں جو مضافاتی علاقے ہیں جس میں شیخ اپرا ہے کسور ہے حتیٰ کے آہ جو جی ٹی روڈ پہ پی ایمل این کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جس میں گزران والا ڈیویجن ہے آہ جس میں راولپنڈی ڈیویجن ہے آہ وہاں سے بھی لوگ جو ہیں وہ شرکت کریں گے فیصلہ بار ڈیویجن ہے یہ وہ قریبی علاقے ہیں آہ جو لاہور کے کے ساتھ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں برعظمت ساؤت پر جاپ کہ تو وہاں سے بھی لوگ یہاں پر شرکت کے لیے آ سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں ایک بریک پہ بریک کے بعد جب واپس ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ پوالٹیشنز ہوں گے ان سے پھر بات کریں گے کہ اب حتمی ایجنڈا کیا ہے what next اگر کل کے جلسے کے بعد بھی حکومت نہیں جاتی اور 27 دسمبر کے جلسے کے بعد بھی حکومت نہیں جاتی تو پھر کیا ہوگا ایک بریک بریک کے بعد خوش آمدید بریک سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان کے عوام تھے ان کی رائے تھی برحال اس کا اعترام ہم پر لازم ہے جو کہ جمہور ہے اور اب ہمارے ساتھ اس عوام کو سڑکوں پر نکالنے والے رانوما موجود ہیں سینیٹر نہال آشبی صاحب پی ایم ایلین سے میرے دائیں جانب ہیں میرے بائیں جانب فرشتے کی طرح آگا رفیولہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکنے قومی سم لی اور پاکستان طریقے انصاف سے خورم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے تو خورم صاحب میں آپی سے آغاز کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی کرسیاں نہیں لگنے دیں گے کرسیاں لگ گئیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم نہیں لگنے دیں گے اجازت نہیں ملے گی سب کچھ ہو گیا جلسہ کی تیاریاں مکمل ہیں کل جلسہ شروع ہونے والا ہے تو بہتر نہیں تھا کہ آپ کھلے دل کا مظہرہ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ یہ راہ میدان یہ راہ گھوڑا دوڑان ہے جو آپ نے دوڑانا ہے یہ عوام کی آوازیں بند ہو گئیں دوبارہ کرنے کریں دیں حکومت کی آوازیں بقی بند ہو گئے تو عاشمی صاحب یہ چھٹا جلسہ ہے کل ساتھوہ اور آخری جلسہ جو ہے وہ ہوگا ستائیس کو اب وہ پتہ نہیں آپ کا آخری جلسہ ہوگا یا حکومت کا آخری جلسہ ہوگا یہ کل کے جلسے سے پناہ چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے کہا کہ یہ عوام کا جلسہ ہے تو عوام کا جلسہ تو یہ آخری نہیں ہوگا عوام کا تو جلسہ ہمیشہ چلتا اور قائم اور دائم رہے گا مگر یہ حکومت نہیں یہ جالی لوگوں کا شاید آخری جلسہ ہو اور یہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج سے اسی سال پہلے یہاں پہ برسغیر کے مسلمانوں نے ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد برسغیر کی تاریخ کا نقشہ بدل دیا اور پاکستان معروض وجود میں آئے اب اسی سال بعد ہم جو جلسہ کر رہے ہیں ہم پھر ایک برسغیر نقشہ بدلیں گے اور اس ملک سے وہ جالی لوگوں کو غیر جمہوری لوگوں کو غیر آئینی لوگوں کو اکھاڑ پھیکیں گے پاکستان کے عوام اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی پٹری پہ چڑے گا آپ کے یاد دیں یہی بھی اسی سال بعد آپ کر رہے ہیں آج آج سے نو سال پہلے عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا جلسہ رہے ہیں آپ کو غاڑ پھیکیں گے دیکھیں جی عمران صاحب نے سازش کی تھی میوزیکل پرگرام کیا تھا لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور ان کے ساتھ دگا کیا تھا ہم لوگوں کے ساتھ جو ہمارے بزرگوں نے وعدہ کیا تھا تو پاکستان بنا دیا نواز شریف نے وعدہ کیا تو لاہور میٹرووے موٹر آرنج لائن اور آپ موٹروے یہ سارا کچھ دیکھیں ترقی دیا خوشالی دیا روزگار دیا سی پیک دیا نہیں کریں گے جی آغاز صاحب بلاول کل تشریف لارے ہیں ملتان میں بڑی کمی محسوس کی بلاول صاحب کے لیکن آصفہ صاحبہ نے کوشش کی کہ وہ کمی پوری کی جائے تو کیا بلاول کے پاس کوئی نئی سپیچ ہے یا وہی سپیچ جو وہ پشاور میں کوئٹہ میں کراچی میں گلگت میں کرتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحمن امیر عباد صاحب بلاول صاحب پہنچ گئے ہیں بلاول صاحب لاہوری میں ہیں اور دنر میں ایک شریف ہے جی جی اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپیچ تو بات یہ ہے ان لوگوں کے لیے وہی سپیچ کافی ہے لیکن انشاءاللہ اس دفعہ پی ڈی ایم اپنا لائے عمل کا اعلان کرے گی اور وہ لائے عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی جو تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی آپ ان کی گبرات کا اندازہ لگائیں جس شخص کو یہ چپڑاسی نہیں بناتا تھا اس کو آج وزیر داخلہ بنایا شیخ رشید میں تو نہیں کہتا میں تو اس کو پنڈی کا شیطان بولتا ہوں تو بات یہ ہے کہ اس کو جب یہاں پر آج وزیر داخلہ لگایا تو یہ بوکلاہٹ ہے یہ اس چیز کا شکار ہے کہ یا ان کے فیصلین کے اپنے نہیں ہیں یا یہ پہلے جھوٹ بولتا تھا یا آج جھوٹ بول رہا ہے بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے آپ اگر یہ امید کریں گے کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ خواب دکھا سکتے ہیں یہ لوگوں کو خواب دے سکتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو مایوس کریں گے آج امیرہ باس میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ پنڈال برنا معمولی بات اس لیے نہیں ہے ایک سفید فوش آدمی جب ایک راشن شاپ سے ایک مہینے کا اپنے گھر کے بچوں کا راشن لیتا ہے اور اس سے وہ پیسے پورے نہیں ہوتے تو وہ دوسرا راشن شاپ ڈونڈ رہا ہوتا ہے ایک سفید فوش آدمی ایک محلے میں پھر چوری چھپے دوسرا راشن شاپ پہ جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو اور یہ مہینہ کس طرح آپ چلیں سکول بند ہیں جس جن سکول کھلیں گے آپ دیکھیں کتنے بچے سکولوں سے بار ہیں کیونکہ فیسے ہو نہیں رہی ہیں تو اس لیے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ یہ ہماری ساری چیزوں کی سیاسی پولٹکس ان چیزوں سے ہٹ کے آج پاکستانی پریشان ہیں عام آدمی پریشان ہیں کیونکہ اس کا گزارہ بہت مشکل ہے اس لیے یہ ضرورت ہے کہ پی ڈی ایم کل آج کل کچھ ایسے فیصلے کریں جس سے کل کیا خالی خولی تقریریں ہوگی پہلے تو تقریریں کر رہے ہیں فیصلہ تو آپ ایک نہیں کر سکی آج تک نہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنا ریزگنیشن دیا اور الحمدللہ اس کے بعد لائن لگی ہوئیے اس طیفوں کی کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فیصلے ہوں گے اگر جمع بھی ہونا عجیب میں رکھ دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں یہ وہ علیہ سطیفہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا سطیفہ یہ جو پی ٹی آئی والے سطیفہ نہیں ہے ایک بات آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے وہ کہتے ہیں جو اپنے آپ میں دیکھتے ہیں وہ جہاں میں دیکھتے ہیں یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا بلاول صاحب وہاں نہیں آرہے فلانہ نہیں ہو رہا بہانے ڈونڈتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو تسلیح دے رہے تھے آج سب کچھ آیا ہو گیا خورم صاحب خورم شیر زمان صاحب یہ آپ نے جب سطیفہ دیئے تھے قومی اسمبلی سے کوئی 32 نشستیں تھی آپ کی تو ایاز صادق صاحب سپیکر تھے اس وقت تو ایک بڑا خاموش مکمکہ ہو گیا تھا اچھا دوبارہ سے زیادہ کنیٹ کریں ان کے لائن کا پرابلم آ رہا ہے تو حاشمی صاحب آپ کو یاد ہوگا جس وقت انہوں نے سطیفہ دیئے تھے قومی اسمبلی میں تو آپ کے سپیکر نے سطیفہ ایکسپٹ نہیں کیے تھے ہوا یہ تھا کہ ان کے تین لوگوں نے عمران خان صاحب سے بغاوت کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سطیفہ نہیں دیں گے باگی نے کہا کہ ہم دے دیں گے تو اب آپ اپنی پارٹی سے سطیفہ مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی میں بھی بغاوت ہو جائے کہ بھئی ہم مل ایکشن ڈیت کر آئے ہیں ہم کیوں مریم نواز یا نواز شریف کی خاطر کو بانی دیں یہ پہلی بار نہیں ہوگا بغاوت یہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں یہ ہمیسا اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا 99 میں بھی انہوں نے باغی بنانے کی کوشش کی تھی اور بغاوت کرانے کی کوشش کی تو پھر موکی کھانی پڑی جہاں پہ نواز شریف کھڑا ہوتا ہے لائن وہی سے شروع ہوتی ہے تو سب کو پتا ہے کہ اگر وہ پارٹی کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گا اور ایسا ہے نہیں بات دراصل یہ ہے کہ عوام اور ہمارے جو ممبران ہیں وہ خود اتنے پریشان ہیں اور وہ ان کی ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے انہیں کہ اس طرح کی جالی فستائی حکومت کے ساتھ وہ ایز اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنا نہیں چوہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا آئینی اور جمہوری کردار جو ہے وہ ادا کریں اور ان کی واپ دیکھیں اب استفعوں سے بہت آگے پاکستان نکل چکا ہے اب یہ حکومت لینے کے لیے استفعہ نہیں دی جاری ہے حکومت گرانے کے لیے نہیں پاکستان کے جو بہتر تہتر سال میں جو نظام میں خرابی پیدا ہوئی ہے جو غیر جمہوری قوتوں نے پاکستان کو بلکل ایک تنہا کر دیا ہے یہاں کے عوام کو بدحال کر دیا ہے تو یہ ایک بر فیصلہ ہونا ہے کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے جمہوری انداز میں چلانا ہے اور سیاسی طریقے سے چلانا ہے تو اس بار یہ بات استفعوں سے بہت آگے نکل چکی ہے خورم صاحب اسٹیفے ایکسپٹ کر لیں پھر آپ لوگ تو پہلے ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اچھے آپ اسٹیفے ایکسپٹ کریں زمنی الیکشن کروالیں ساری طریق انصاف قومی اسمبلی میں ہوگی سندھ اسمبلی میں ہوگی باقی اسمبلیوں میں ہوگی تو عمران خان صاحب ہوں گے اور ملک چلے گا یہ یہ واقعی ہے یہ واقعی ہے آپ دونوں بھی کراچی کے ہیں اور خورم شہر زمان بھی کراچی کے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ استیفوں کی بات کر رہے ہیں تو استیفے قومی اسمبلی کے ممبران ہمارے ساتھ تمام پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں میں آپ کو الفیا کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ام این اے سے وہ خود تنگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں وہ بھی سیوہ دینا چاہتے ہیں وہ با خدا دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو جو وہ فون کالز آتی ہیں میشہ میں آپ سے ذکر کرتے ہیں تو وہ مجبور ہے ادر وائز بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جس طرح نیال بھائی نے کہا ایشو یہ نہیں ہے یہ چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں ان کی کوئی حقات ہی نہیں ہے ایشو یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئین جو شہید ذلفکار علی بٹو صاحب دیکھے گئے اس آئین کے تحت تمام اداروں کو افسوس ہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پتہ کیا سمجھ لیں ملتب ایک وقت آئے گا کہ حدود ہم بتائیں گے ملتب وہ طالب بھی اپنے آپ کو سمدھر سمجھنے لگے کہ انشاءاللہ میں یہ جو آپ کو یہ جو جدجد ہے یہ جو تحریک ہے یہ ان کو اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے الیکشن ریفارمز لے کے ہیں کس طریقے سے آپ کی میری اور ان لوگوں کی اوٹوں سے اس کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا الیکشن ریفارم کے لیے دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو ایک بات ہوں اس کے لیے جتنا کام ہم نے کام کی ہے نا وہ کام آپ آ جائیں پارلیمنٹ میں ہم نے جمع کروائے ہوئے لیکن ان چیزوں کو یہ لے کے کبھی نہیں آئیں گے انہوں نے صرف وہ کام کرنے جو ان کو ہدایات ملتی ہے اس ہدایات کے مطابق آکے ہاؤس میں یہ لوگ کام کرتے تھے ایک بار پھر ٹرائے کر لیتے ہیں خورم صاحب اگر پیٹی خورم صاحب یہ نون لیگ پیبلز پارٹی تانہ دے رہی ہے کہ آپ بار بار لائن ڈراؤپ کر کے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے نہیں جناب میرے خال سے ایسی بات نہیں ہے یہ میرے خال سے جتنے بھی اپنے انہوں نے عزمائشیں کرنی ہیں جو کچھ کوششیں کرنی ہیں کر لیں یہ قوم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ ان کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک مقصد ہے کہ انہوں نے اپنی ابو کی جائدادوں کو بچانا ہے اپنی ساری کرپشن کی پیسے کو بچانا ہے اس کے لئے تمام کوششیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ قتل و غرط کر رہے ہیں اس وقت جس طریقے سے یہ عوام کے اندر کوویٹ کو پھیلارہے ہیں کرونا کو پھیلارہے ہیں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ ملتان کے اندر کیسز کتنے بڑھ گئے ہیں ان کے جلسوں کے بعد انتقال کر رہے ہیں جس میں سے پچاس ایسے لوگ تھے جو کہ آئی سی او میں تھے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چاہتے کیا ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ہم نے تو جب اعتجاج کیا تھا تو ہماری تو ڈیمانڈ تھی کہ جو چار حلکیوں کو کھولا جائے اور اگر الیکشن صاف و شفاف نہیں ہوئے تو وہاں پر واپس الیکشن کرائے جائیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے یہ این آر او چاہتے ہیں یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ان کو آزادی مل جائے یہ چاہتے ہیں شہباز شریف کو چھوڑ دیں حمدہ شہباز کو چھوڑ دیں زرداری کو ماف کر دیا دیا ہے نواز شریف واپس آ جائے ان کے کیسز ختم ہو جائیں یہ ساری ڈیمانڈ تو آپ جائیں عدالتوں کے سامنے رکھیں آپ کے جو اعتجاج ہیں وہ سپریم کورٹ کے باہر جا کے اعتجاج کریں آپ یہ لوگوں کو کیوں پریشان کریں جب انہوں نے ملتان میں جلسہ کرنا تھا انہوں نے ملتان میں جلسہ کر لیا آپ نے روکنے کی ناکام کوشش کی پھر انہوں نے لاہور کے جلسے کا اعلان کی آپ نے کہا ہم روک کر دکھائیں گے اور خود پرائم منسٹر نے کہا ہم جو بھی ان کو کرسیاں مہیا کرے گا جو سٹیج بنا کے دے گا جو ساؤنڈ سسٹم دے گا ان کو پکڑ لیں گے پھر ڈی جے بٹ کو آپ نے پکڑا بھی لیکن جلسہ تو ہو رہا ہے تو بہتر نہیں کہ آپ کھلے دل کا مظاہرہ کریں اسی جمہوریت کا مظاہرہ کریں جو جمہوریت آپ ان کے زمانے میں مانگتے تھے جب آپ آپوزیشن میں تھے نئی سر اصل میں گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ حالات نہیں تھے اس وقت کرونا تو نہیں تھا اس وقت پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگ انتقاب کرونا کی وجہ سے انتقال تو نہیں کر رہے تھے اس وقت ایسے حالات تو نہیں تھے کہ آپ کی یہاں پر ہسپیٹلز کے اندر بیٹز اویلیبل نہیں تھے جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے اس وقت پاکستان کے ایکسپورٹ زیدہ ہیں پاکستان کے امپورٹس کام ہیں اس وقت پاکستان کی آمدیں ہی بڑھ چکی ہیں پوری دنیا جو ہے وزیراعظم عمران خان کی پالیسیز کی تعریف کر رہی ہے کہ جس طرح عمران خان نے مقابلہ کوویٹ کے ساتھ کیا کاش یو ایس کے اندر یا اگر اس طریقے سے ہوتا تو ان کی اکانومی بہتر ہوتی بل گیٹز جو ہے آج وہ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں ان کو ساری تکلیف ہی یہی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کیوں ہو گئی ہے ان کو تکلیف ہے کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہے کہ پوری دنیا کے ایکانومی جو ہے وہ کوویٹ کے طور پر نیچے جاری ہے آگا صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں ماتھا پیٹھ رہے ہیں کہ وہ کون سا بل گیٹ سے جو تعریف کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے نا کیونکہ یہ تو ارد گرد جن لوگوں کے گرد گھومتے ہیں ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے کیا آج آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر بھوم نہیں آئے ہوئے کیا آج آپ کی آٹوموبیل انڈسٹری کے اوپر نہیں جاری ہے کیا آپ کی ٹیکشنل انڈسٹری پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنا آگی نہیں گئی ہے آج پاکستان کے اندر آپ کے جو سکن لیبر ہے اس کی شورٹیج ہو گئی ہے کیا پاکستان کا سٹوک آج اوپر نہیں جارہے کیا پاکستان میں ڈالر نیچے نہیں آرہے کیا مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوا کیا بے روزگاری کے اندر کمی نہیں آئی ہے یہ ساری ثبوت تو آپ کے سامنے ہیں نا یہ میں تو نہیں بول رہا ہوں پوری دنیا بول رہی اخبارات بول رہے ہیں آپ کا چینل بول رہا ہے اچھا جو جو کرونا کی آپ نے بات کی میں ذرا وہ سوال آپ کی اجازت سے اٹھاتا ہوں ان دونوں میمانوں کے سامنے ظاہری بات ہے کرونا ایک حقیقت تو ہے تو آپ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں لوگوں کو قربان کر کے آپ اقتدار آسل کرنا چاہتے ہیں مریم صاحبہ کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے دو دن پہلے لاشوں پر سیاست کی موجودہ حکومت نے جب پشاور میں جہاں پہ ان کی سات سال سے حکومت ہے آکسیزن نہ ہونے کے وجہ سے سات لوگ خالق کے حقیق کو جا ملے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اسرانباد میں دھرنے دیئے تھے تو انہوں نے کہا تھا قبر کھو دو قبر کھو دی تھی انہوں نے کفن بھی تیار کی تھی ایس پی کو مارا بھی تھا لوگوں پہ جبر بھی کیا تھا خان صاحب نے خالق کرسی پہ تقریر بھی کی تھی گانے بھی بچائے تھے اور ڈانس بھی ہوا تھا تو ان کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ لاشوں کے تاجیر ہیں وہ گرکن ہیں ہم لوگ زندگی اور امید سہر ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں ہم خوشالی کی بات کرتے ہیں ہم ایمان کی ہمارا یہ جو لاش گدوں کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم شیر ہیں یا گد ہیں تو گدوں کا شیروں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے شیر بھی تو چیڑ پھاڑی کرتا ہے شیر کون سا کوئی ریم کرتا ہے شیر جو ہے وہ ظالم کو چیرتا اور پھاڑتا ہے اور گد جو ہے وہ مردار کھاتا ہے تو آج یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ مردار کھا رہی ہے کسی اور کے ایمان پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ معاظنی نہیں بنتا ہے ہمارا اور پی ٹی آئی کا آگا صاحب یہ دیکھیں کرونا ایک حقیقت تو ہے تو کیوں آپ کرونا کے اندر بار بار جلسے کر رہے ہیں آپ نے حکومت گرانی ہے نا آپ کل جا کے حکومت گرانی ہے یہ کسٹوں میں جلسے کر کر کے لوگوں کو بیمار کرنے کی یہ لوجک کیا دیکھیں ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ حکومت گرانا مقصد نہیں ہے مقصد ہمارا ہے آئین کی بالہ دستی اداروں کو اپنے حدود میں رہنا اور خاص طور سے یہ جو جمہور کھڑی ہے پارلیمنٹ نہ ہو اور جس طرح اب انہوں نے بات کی آپ کو آپ کی نالج میں ہوگا کہ کیبنیٹ نے ایک وہ کیا ہے کہ جو لوگوں کو اغلائے یا لوگوں کو اکسائے اور اس کے اوپر جو فوج کی خلاف نہیں 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 ابھی آج آج کیبنیٹ نے کیا کہ کسی قسم کی لوگوں کو اکسانہ جلاو گلاو کے وارے میں آج کیبنیٹ نے فیصلہ کیا اور سیکٹری اور انٹیریر سیکٹری اور صوبائی داخلہ سیکٹری اس کو پرمیشن دی کہ فیاریں کریں تو کیا وہ بھول کہیں جو وہ بل جلانا مارو گراو جلاو ٹیکس نہ دو وہ ساری چیزیں یاد ہے یہ جو آپ کا پنڈی والا شیطان ہے اس نے جب کہا کہ گلاو جلاو اور مارو یہ ساری چیزیں یاد ہیں اصل میں دیکھیں یاد ہے ماضی پنڈی کے شیطان ہے جو بھی کہا لیکن آپ دونوں نے جو ایک دوسرے کے بارے میں کہا تھا وہ بھی سب یاد کیا کیا مجھے بتایا دیکھیں میں آج آپ کچھ نہیں کہا تھا اس سے دیکھیں ہم اس تمام باتوں سے پولٹیکلی میرا اپنا میری پارٹی کا اپنا سٹانس ہے ان کی پارٹی کا اپنا سٹانس ہے چونکہ آج ایشو پارٹیوں کا نہیں ہے آج ایشو حکومت کا نہیں ہے آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا ہے اس ریاست کا ہے دیکھیں یہ کتنی یہ جو آج باتیں اداروں کے حوالے سے یا ادارے کے لوگوں کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں یہ پہلے کبھی آپ نے سنی تھی آج ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں مجھے دیکھیں اس پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے نہیں بنتی ہے لیکن یہ ملک رہنا چاہیے پاکستان یہ جو نواز لیکھ والوں کی گورنمنٹ بنتی ہے بے شک نہ بنے لیکن ملک رہنا چاہیے اور ملک رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو جانا پڑے گا حاشمی صاحب حاشمی صاحب موجود ہے ان کے ساتھ بھی نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں میں دیکھیں ہم کبھی بھی ہم نے آئین کی بالہ دستی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عوامی پلیس پر نہیں کی جا سکتی دل بہت ہمارا اس سے زیادہ کرتا ہے میرا صاحب تو کر رہے ہیں آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ ناہلی ثابت کی ہم نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں ہم نے پانسی جھولے ہیں ہم نے کوڑے کھائیں یہی لاہور میں اور ہر تمام شہروں میں ہمارے جیالوں نے کوڑے کھائیں لیکن ان کے آگے جب ریاست کی بات آتی ہے جب پاکستان کی بات آتی ہے بہت سی چیزیں ہم اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اداروں کو اور بہت سی چیزوں کو بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں آج بھی کرونے میں آپ عوام کو بھی دکیل رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں جو کرونا یہ گورنمنٹ ایٹین کوویڈ جو یہ گورنمنٹ ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں دیکھیں وہ آپ نے وہ شیر تو سنیا ہے نا آپ نے ایک دن آپ نے ماسٹ جو لگا رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ کرونا ہے اس کا مطلب ہے احتیاط ہے انکار تو نہیں ہے دیکھیں انکار نہیں ہے ہم سب ہیں لیکن چونکہ ہمارا اس سے خطرناک اس سے خطرناک ویرس سے ہمارا مقابلہ ہے تو انشاءاللہ ہم نے آپ کو سیفٹی کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے ہر حال میں ہر صورت میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کریں گے کہ آئین کی پاس تاریخ کیا ہوگی ہے اس کرونا کی تو ویکسین جو ہے وہ آگئی ہے برطانیہ نے بنا لی ہے تو یہ عمران خان صاحب کو جو آپ کرونا کہہ رہے ہیں تو ان کا علاج پر کیا ہے کیا ہے کرونا ایٹین ہے عمران خان اور ان کی ویکسین یہ ہے اس کا علاج یہ عوام ہے گو عمران گو عمران یہ ہے اس کا علاج اور وہ یہ جو جمہور آپ کے ساتھ کھڑی ہے نا اس کا علاج اب یہ لوگ کریں گے پاکستان کی عوام کریں گی یہ بیروزگار کریں گے یہ نوجوان کریں گے یہ طالب علم کریں گے لاہور کی عوام کریں گے کسان کریں گے تاجیر کریں گے خورم صاحب بڑی اچھی بات ہے شباہ شریف صاحب نے بھی کہا کہ نیشنل ڈائیلوگ ہونا چاہیے پھر پرائیم نیسٹر کی طرف سے بھی ایک اچھا جیسٹر آیا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں اگر نیشنل ڈائیلوگ ہونا ہے ان کو بٹھانا ہے تو بہتر نہیں کہ جلدی بٹھا دیا جائے یا آپ ان کو آزما کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا ان کے اندر ان تلوں میں تیل کتنا ہے اچھی طرح آزما لیں یہ کتنے جلسے کر سکتے ہیں جب تھک جائیں گے ہار کے تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں دیکھیں ڈائیلوگ تو بالکل ہونا چاہیے ڈائیلوگ کے اندر تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہم تو پہلے دن سے کہہیں کہ ڈائیلوگ کریں کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر کریں پاکستان کے حالات کیسے بہتر کریں پاکستان کے اندر بے روزگاری میں کمی کستانہ کریں مہنگائی کے اندر اور بہتری کمی کستانہ لے کر آئیں لیکن ڈائیلوگ اس بات کے اوپر تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو انار ہو دیں یہ تو بات آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں ایکسپیرینس جرنلس کہ ان کی خواہش اور ان کی ڈیمانڈ تو صرف ایک ہے کہ نواز شریف کے اوپر سے کیسز ختم کر دیں اب یہ امیر عباس صاحب یہ کیسز وزیراعظم عمران خان نے تو ان پر نہیں کی ہیں جو نواز شریف کہتا جو زرداری کہتے تھے کہ نواز شریف ایک قومی چورہ ہے یہ قوم کا چورہ ہے تو یہ تو زرداری نے کیسز کی ہیں سارے ہم نے نواز شریف کیسے دیں گے شباز شریف فرماتے تھے کہ زرداری کے میں پیٹ پھاڑ کر لہو اور کراچی لڑکانہ میں جسٹی دوں گا اور لڑا ہوا پیسا نکال دوں گا تو یہ سارے کیسز تو وہی کیسز ہیں ہمارے کیسز تو نہیں ہیں آپ کی دورے اعلانے والے ایک دورے اعلانے والے اعلانے والے دے سکتے ایک دوسرے کے آگے بیٹ مانگیں لیکن یہ کیسز سارے عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں ایک منٹ آپ ان دوستوں سے پوچھ لیں کہ یہ این آر او کون مانگ رہا ہے کون مانگ رہا ہے این آر او کیا آپ عمران خان کو این آر او دوگے خان کو این آر او دوگے اچھا یہ تو چکے آپ کے سارے ورکر کارکن کھڑے میں اہور کے شہری ہیں سارے آپ کے اپوزیشن کے لوگ ہیں اچھا خورم صاحب آپ دیکھیں یہ این آر او یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانگ رہے آپ کہتے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں این آر او دیں گے کیسے نہیں وہ آخر وزیراعظم ہے نا حکومت ہے آپ کو فیور دے سکتی ہے بہت سے جو چپڑاسی نہیں لگا سکتا جس ایک آدمی کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چپڑاسی نہیں لگا نا وزیر داخلہ بنا دیا تو کیا اس ٹیم خود ہی لگایا نا کون کہتا ہے کس نے لگایا ہوگا تو پھر وہ اس ٹیم غلط کہتے تھے یہ تو ان سے پوچھے نا دیکھیں چلے یہ بتا دیں خورم صاحب کے شیخ صاحب کو آخر پرائم منسٹر کے پاس اتنا پراؤکیٹیف تو ہے نا آج کے وزیراعظم کے پاس کے اپنی کابینہ کو ری شفل کر سکے ان کے کابینہ کے پارڈی کا کون ہے خفی شیخ ان کے پارڈی کا ہے نا دیم بابر ان کے پارڈی کا ہے بس باقی سب کہہ رہے ہیں کون ان کی پارڈی کا ہے سارے باہر کے لوگ ہیں خورم شہر دمائے صرف یہ بتا دے کہ چپڑاسی کس طرح وزیری داخلہ لگ گیا جو چپڑاسی بننے کے قابل نہیں تھا وہ وزیری داخلہ کیسے لگا کس کی پرچی پہ لگا یہ بتا دے بس میرا خیال ہے وہ آواز شاید پھر ان تک جان نہیں پا رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے لیکن آخری دو سوال آپ سے آشبی صاحب کہ اب جنوری میں جو لانگ مارچ ہے لانگ مارچ ہوگا اس کے بعد دستیفے آئیں گے یا دستیفے سپیکر کے پاس سبمیٹ ہوں گے تو پھر لانگ مارچ ہوگا یہ میرا ڈومین نہیں ہے میں سمجھتا آغا صاحب کبھی نہیں یہ ہماری جو اسٹریڈنگ کومیٹی ہے پی ڈی اے کریں گے یہ فضل الرحمان صاحب کریں گے بلاول صاحب کریں گے مریم نواز کریں گی میاں نواز شیف صاحب کریں گے یہ ان کے ڈومین ہے اور وہ ہم فیض بائز بتائیں گے کہ ہم کب استیفے دیں گے کس صورت میں دیں گے کب لانگ مارچ کریں گے یہ کل کے جلسے میں ہم آپ کو اپنے شیڈول کا اعلان بتائیں گے آخر میں میں ایک خبر بھی آپ سے شیر کر دوں اور آغا صاحب بھی جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہیں تو کراچی کاؤنسلٹ کے بارے میں یہ ایک خبر آ رہی ہے سامنے کہ کراچی کاؤنسلٹ جو ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ لاری ہے جس میں دو سو صحافی اور سو ٹیچرز سندھ اور بلوچستان سے ان تین سو لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے اور ٹریننگ کے نام پر ان کی میپنگ کی جائے گی اور ان کو پھر استعمال کیا جائے گا اپنے مقاصد کے لیے جس میں تربت اور گوادر دس شہر ہیں سندھ اور بلوچستان کے جن کو شامل کیا گیا ہے تو آغا صاحب اگر کراچی کاؤنسلٹ ایسی کو کوشش کرتا ہے تو یہ کیا حکومت کی اوپر امریکن کاؤنسلٹ تو کیا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے امریکن کاؤنسلٹ تو کوئی بھی ہو پاکستان کے کسی ذرے کسی جگہ کو نقصان پہنچائے گا وہ اپنی مو کی کھائے گا اور انشاءاللہ اس معاملے میں کوئی گورنمنٹ نہیں کوئی عمران خان نہیں کوئی پی ٹی آئی نہیں کاؤنسلٹ ہو چاہے ایون کوئی بھی ہو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ شرمندہ ہے تعبیر ہوں گے پاکستانی ہے کہ بلوچستان ہمارا ہے بلوچ ہمارے بھائی ہیں سندھی ہمارے بھائی ہیں پنجابی ہمارے بھائی ہیں سراکی ہمارے بھائی ہیں ہم سب متحد ہیں ہمیں کوئی عربے تو دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے سے لے کہ آج دن تک اندرونی اور بیرونی ڈیڑھ لاکھ ڈالرز امریکن کاؤنسلٹ کراچی نے ایک کراچی کے صحافی کو دیئے ہیں میں ان کا نام نہیں آپ پہ منشن نہیں کرتا اس کے بعد پھر دس لاکھ ڈالرز کی ایک اور کستانی تھی یہ ڈیڑھ لاکھ ڈالرز سے ٹریننگ کی جائے گی جس کا مقصد جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ منسٹری آف فارن افیرس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے فارن مشنز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھے امیر عباس آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی منسٹری کی ذمہ داری تھی کہ دوبئی کے ساتھ آپ کا رشتہ ٹھیک ہو سہودیا کے ساتھ ٹھیک ہو ایران کے ساتھ ٹھیک ہو جب ملک میں نشعی ٹائپ کے لوگ بیٹھ جائیں اور ملک میں ایک حکمرانی کے نام پہ آپ باہر کے ایجنڈے پہ لے کے آکے بیٹھ جائیں اور جب حکمران عوام نہ ہو لوگ پاکستان کے عوام جو ملک ہے وہ روکیں گے بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا اور پاکستان کے عوام کا آپ سے ملاقات ہوگی کل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے